نمازکار دوستوں وشو کرکٹ کو اس کا پہلا ٹیسٹ چیمپئن مل چکا ہے نیوزیلینڈ نے کرکٹ کے اس 144 سال پرانے پرارود کا پہلا وشو کپ اپنے نام کیا خطابی مخابلے میں ٹیم انڈیا کو مو کی کھانی پڑی ہے وشو ٹیسٹ چیمپئنشپ کا فائنل گواتے ہی ویرات کولی کا پہلا آئی سی سی ٹورنمنٹ جیتنے کا سپنا بھی ٹوٹ گیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بارتے ٹیم کی اثار کی پانچ وجہ بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں دوستوں آئی سی سی وشو ٹیسٹ چیمپئنشپ کا پہلا سنسکرن ختم ہو چکا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ نے اس فائنل میں جگہ بنائی تھی فائنل میچ رومانچک ہونے کی امید تھی لیکن بارش نے اس میچ میں لگتار خلل ڈالا اور اس لیے میچ کا پریڈام ریزرو ڈے کے دن آیا اور نیوزیلینڈ نے بھارت کو ہرا دیا نیوزیلینڈ نے اس میچ کو آٹھ ویکٹ سے جیتا ہے بھارت نے پہلی پاری میں دو سو سترہ رن بنائے تھے پھر کیوی ٹیم نے دو سو انچاس رن بنا کر اس پر بتیس رنوں کی بڑھت لے لی تھی پھر بھارت یہ ٹیم کی دوسری پاری میں صرف ایک سو ستر رن ہی بنا پائی جس سے نیوزیلینڈ کو جیت کے لیے ایک سو آرتیس رنوں کی ضرورت تھی جو نیوزیلینڈ نے دو ویکٹ کھو کر حاصل کر لیا دوستو ایک بار پھر کولی اپنی کپتانی میں آئی سی سی ٹورنمنٹ نہیں جیت سکے ہیں اظہار سے بھارت کے فینس نراش ہیں نشیط طور پر ہوں گے کیونکہ اس سمیں جو بھارت یہ ٹیم ہے اس میں قابلیت ہے کہ وہ کسی بھی زمین پر جیت درج کر سکے آسٹریلیا دورے پر ٹیم نے اس بات کو ثابت بھی کیا تھا لیکن ساؤت ایمٹن میں کھیلے گئے اس ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میچ میں بھارت یہ ٹیم پھر سڈی ثابت ہوئی آئیے نظر ڈالتے ہیں بھارت کی ہار کی پانچ وجہوں پر ہار کی پہلی وجہ بڑی پاری کی کمی دوستو بھارت کا کوئی بھی بلے باز اس میچ میں اچھا تک تک نہیں جمع سکا ہے پہلی پاری میں وہ کپتان اجنگ کے رہانے نے ضرور انچاس رن بنائے لیکن کوئی اور بلے باز کچھ نہیں کر سکا رہانے اس میچ میں بھارت کے سرووچ سکورر رہے کیونکہ دوسری پاری میں بھی کوئی بلے باز پچاس کا آکڑا تک نہیں چھو سکا رشپن نے اس پاری میں ایک تالیس رن بنائے بھارت کی ہار کی ایک وجہ بھارت کی طرف سے بڑی پاری نہ آنا بھی ہے ہار کی دوسری وجہ دوسری پاری میں سستے میں سمٹ جانا دوستو دوسری پاری میں بھارتی بلے باز لگاتار وکٹ کھوتے رہے اور بڑا سکور نہیں کر پائے دوسری پاری میں بھارتی ٹیم صرف ایک سو ستر رن ہی بنا پائی جس سے ٹیم نیوزی لینڈ کو بڑا لکش نہیں دے سکی نیوزی لینڈ کو آخری دن ایک سو انتالیس رنوں کا لکش ملا تھا جو کیوی ٹیم نے آسانی سے حاصل کر دیا وہیں بھارت کے پچھلے بلے باز دونوں پاریوں میں اس طرح کا یوگدہ نہیں دے سکے جس طرح کا انہیں دینا چاہیے تھا ہار کی تیسری وجہ ویرودی ٹیم کے پچھلے بلے بازوں کو جلدی نہ نپٹا پانا بھارتی گنباز نیوزی لینڈ کو پہلی پاری میں اچھی شروعات کرنے سے نہیں رکھ پائے حالانکہ بیچ میں انہوں نے وکٹ نکالے لیکن پچھلے بلے بازوں نے ایک بار پھر بھارت کو پریشان کیا نیوزی لینڈ نے پہلی پاری میں اپنے پانچ وکٹ 135 رنوں پر ہی کھو دیئے تھے لیکن اس کے بعد کیوی ٹیم کے پچھلے بلے بازوں نے وکٹ پپیر جمعے اور ٹیم کو بھارت کے اسکور سے آگے لے گئے اور بڑت بھی دلا دی ہار کی چوتھی وجہ ساجداریوں کا آبھاؤ دوستوں ٹیسٹ میں کسی بھی ٹیم کی جیت کے لیے بڑی ساجداریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن بھارت کی طرف سے وہ بھی نہیں ہوئی بھارت کی طرف سے پہلی پاری میں صرف دو اٹھچتکی ساجداریاں ہوئیں لیکن دوسری پاری میں اس کا بھی آبھاؤ رہا اگر بلے باز چھوٹی چھوٹی ساجداریاں بھی کرتے تو بھارت ایک مضبوط سکور بنا سکتا تھا اور اس کو ہارڈ نہیں جھلنی پڑتی ہارڈ کی پانچویں وجہ سفرنگ گین باس کی کمی دوستوں انگلینڈ کی پرستیتیوں میں گین سفرنگ کرتی ہے اور پھر اس میچ میں بارش نے بھی موسم اسی طرح کا بنا دیا تھا جسے سفرنگ گین باس کی اہمیت زیادہ ہو گئی نیوزیلینڈ کے پاس سٹرنڈ بولٹ ٹیم ساؤڈی اور کائل جیمیسن ہیں جو اچھی سفرنگ کرا سکتے ہیں لیکن بھارت کے پاس کوئی بہتر سفرنگ کرانے والا گین باس نہیں تھا اس لئے سوشل میڈیا پر بھوونیشور کمار کو اس میچ کے لئے کافی یاد کیا گیا تو دوستوں آپ کے حساب سے ٹیم انڈیا کی آج کی اسحار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دہنے والا